ایک کیس میں بھارت نمبر ون آ چکا ہے ماحول یہ ہو چکا ہے کہ بچیاں ہوں یا مہیلائیں ہوں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں دیکھئے وہ خود سیویل ڈیفینس میں تھی سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ وہ خود پولیس میں تھی اس کے باوجود اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اور مہیلائیں کہاں سرکشت ہیں ہم لوگ جو مہیلائیں خوف زدہ ہیں وہ اسی چیز سے ہیں کہ مہیلائیں کہاں سرکشت ہیں سب سے بڑی چیز جو ہے مہیلائوں کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گے کہ آج اب وقت کے آگے ہم سرکاروں سے کسی سے بھی کوئی امید نہیں کر سکتے انصاف ضرور ملے گا ملتا ہے سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا اس بچی کو جانتے نہیں تھے پھر بھی ہمارے ہاتھ پیر کاف جاتے ہیں یہ سوچ کے تو اس کی ماں اور اس کے فادر کا کیا حال ہوگا خود بیجے پی کے نیتا خود بیجے پی میں جو مہیلائیں ہیں ان کی ہی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اب شب دیو استعمال کرے ہیں ان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے تو شرم ناک ہے یہ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز رابیہ کیس کو ایک مہینہ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مہلا کے ساتھ ایسا اتیچار ہوتا ہے ریپ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی واردات ہوتی ہے مہلائے روڈ پہ آتی ہیں ہر بار سرکار سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے لیکن ہر بار کہیں نہ کہیں کیس جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے آج ہم دلی میں موجود ہیں یہاں پہ کینڈل مارس نکالا گیا ہے یہاں پہ مہلائے جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو رابیہ کیس ہے اس کو آگے بڑھا جا اور کہیں نہ کہیں جو انصاف نہیں مل رہا ہے اسے سرکار کے طرف سے انصاف دلائے جائے سرکار کے ہاتھ میں کاروائی ہوتی ہے پولیس کاروائی ہی نہیں کرتی ہے پولیس اگر وقت پہ کاروائی کرے اور گنیگاروں کو گرفتار کر کے انہیں سکت سزا دی جائے تو پھر یہ یہ کیس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد نرمم ہتیا بڑھتی جا رہی ہے تو یہ سب نہ ہو یہ ختم ہو جائے کہیں نہ کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سرکار تو ریپسٹ کو شرن دے رہی ہے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے کیونکہ یہ سارے پروش پردھان جو ستہ میں بیٹھے ہوئے راج نیتہ پروش پردھان ہیں اور یہ لوگ ان کی مانسکتہ جو ہے وہ یہ مہیلاؤں کو دتیم درجے کا مانتے ہیں اور یہ کیسے کیسے خود ہی ریپسٹ ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیسے نہ ان کو شرن دے اور نہ بڑھاوا دے مدب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی سرکار آنے کے بعد بھارت دنیا میں نمبر ون ہو چکا ہے ریپ کیس میں بھارت نمبر ون آ چکا ہے ہم اگر بات کی جائے گی دلی سرکار کہتی ہے ہریانہ سرکار کے اوپر کی وہ پولیس سمالے گی یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروائی کریں گے ایسے میں کیس دو سٹیٹ کے بیچ میں آتا چلا جا رہا ہے اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں انصاف ملے گا کیونکہ ایک سٹیٹ کی سرکار اگر بات کی جائے وہ تو انصاف دے نہیں پاتی ہے دو دو سٹیٹ کی سرکار کیسے ہو دیکھیں یہاں دو سٹیٹ کی ہو یا ایک سٹیٹ کی ہو یہاں انصاف کی تو بات ہی نہیں ہوتی اور مہلاؤں کے لیے تو بلکل ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم کسی بھی سرکار سے امید ہی نہیں کر سکتے ہیں اور آج ماحول یہ ہو چکا ہے کہ بچیاں ہوں یا مہلائیں ہوں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں اور بس یہاں برا حال ہو چکا ہے رابیہ آپ نے آپ لگاتار رابیہ کیس پہ آپ نے کافی پروٹیشٹ ہیا ہے اس سے پہلے بھی آپ رابیہ کیس پہ آواز اٹھا رہے تھے تو میں جانا چاہوں گا آپ رابیہ کیس پہ لوگوں کو کیا ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں لوگوں کو کیس طریقے سے ایک کیس تھا اور کیا کیا چیزیں آپ نے ابھی تک اس میں دیکھئے وہ خود سیویل ڈیفینس میں تھی سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ وہ خود پولیس میں تھی اس کے باوجود اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اور مہلائیں کہاں سرکشت ہیں ہم لوگ جو مہلائیں خوف زدہ ہیں وہ اسی چیز سے ہیں کہ مہلائیں کہاں سرکشت ہیں اور ہم یوپی میں بھی ایسے کیس بہت سارے دیکھ چکے ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں پولیس کرمی مہلائیں اور ان کا شوشن ہو رہا ہوتا ہے تو کہاں پر مہلائیں سرکشت ہیں اور رابیہ کا تو دیکھا گیا ہے مطبع کیس کس طریقے سے موو کرا گیا ہے کیا کیا گیا ہے مطبع اس کا ہزبنڈ دکھا دیا گیا ہے کیا سچائی ہے اب یہ ظاہر سی بات ہے جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس پر پچاس بار وارک کرا گیا ہے چاکو سے چاکو سے تو کیسے یہ کوئی ایک تو کر نہیں سکتا ہے پوری یہ ساجش لگ رہی ہے اور بس ہماری مانگ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے مہلائوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آج اب وقت یہ آگیا ہم سرکاروں سے کسی سے بھی کوئی امید نہیں کر سکتے صرف ہم اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفنس ہمیں سکھانا چاہیے پیدا ہوتے ہی سیلف ڈیفنس ہمیں ان کو سکھانا چاہیے خود بھی سیکھنا ہے اور بچیوں کو بھی سکھانا ہے پھر وہاں یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو گینگ ریپ ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیسے کیسے حفاظت میں رہیں مہلاؤں کو چاہیے کہ وہ صرف سیلف ڈیفنس ہی نہ سیکھیں اپنے ساتھ ایک ریوالور یا کچھ بھی ایک ہتیار اپنے ساتھ کیری کریں یہ پرمیشن گورنمنٹ دے اور مہلائیں اسی طرح سے شاید سرکشت رہ سکتی ہیں رابیہ کے اگر بات کی جائے گی تو نارمل جیسے بات کریں ایک نارمل لڑکی ہوتی ہے وہ خود پولیس میں تھی ان کو خود یہ طریقے پتا تھے لوگوں سے فائیڈ کر سکتی تھی ان کو ساری ڈیفنس سکھایا گیا تھا اگر ان کے ساتھ یہ واردات ہو سکتی ہے تو آپ کے حساب سے کیا نارمل مہلہ جو نارمل گھریلو مہلا ہوتی ہے اسٹورینٹ کی بات کر لیں جو پڑھائی کرتے ہیں کیا وہ سیف ہیں آج وہی میں نے بار بار بولا کہ سیف ہے ہی نہیں جب اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ہم لوگ تو کہاں سوچ سکتے ہیں ہم حفاظت میں ہے ہی نہیں ہم لوگ رات اندھیرہ ہوتا ہے گھر سے بچیوں کو نہیں نکلنے دیتے ہیں خود نہیں نکلتے ہیں تو یہی سب چل رہا ہے خوف زدہ ہیں یہاں کی مہلائیں ہمارے دیش کے نیتا جو ہے اور کچھ لوگ جو دوسرے دیشوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں پر اپنے دیش میں جھاک کے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میڈیا کی میڈیا ہر چیز پر بات کرتی ہے اگر مینشٹری میڈیا کی بات کر لیں آج بھی بات ہو رہی ہے یوتر پر دیش چناؤ پر بات ہو رہی ہے اور کئی ایسے مددے جس پر ابھی کانگریس کی بات کر لیں لیڈر ان کے اگر رہے پنجاب میں تو اس پر بات ہو رہی ہے لیکن محلہ سرکشہ پر بات نہیں ہوتی آج کی میڈیا کو اگر اس طریقے سے دیکھ رہے تو آپ کس نظروں سے دیکھتے ہیں میڈیا تو کچھ بھی دکھانا ہی نہیں چاہتی ہے یہ میڈیا تو ختم ہو چکی ہے ہم لوگ تو میڈیا چاہتے ہی نہیں ہم نے نیشنل نیوز چینلز دیکھنے ہی بند کر دی ہم بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ میڈیا حقیقت دکھاتی نہیں ہے یہ گودی میڈیا ہے جو سرکار کہتی ہے پونجی پتی کہتے ہیں وہ دکھاتی ہے اور انہی لوگوں نے پورے کیس کو جو ہے یہ پورے موو کر دیا ہے اور باقی ہم بار بار انصاف کی مانگ کرتے ہیں آج ہم یہاں انصاف کے لیے ہی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بار بار یہ پروٹسٹ آج ہی نہیں ہو رہا ہے لگاتار یہ ہر روز کہیں نہ کہیں پورے ہندوستان میں رابیہ کو انصاف کی مانگ مانگ کے لیے پروٹسٹ ہو رہا ہے اور یہ صرف رابیہ کے لیے نہیں ہر مہیلہ کے لیے ہر بیٹی کے لیے مانگ کے لیے ہر کونے کونے سے دیش کے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کرائیم ہمارے دیش سے ختم ہونا چاہیے اور بیٹیوں کو انصاف ملنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ جاتی واد کی وجہ سے بھی یہ کیس روکا گیا ہے جاتی واد بھی اس میں کہیں نظر آ رہا ہے بلکل دکھائی دے رہا ہے بلکل دکھائی دے رہا ہے جگہ جگہ موبلنچنگ بھی ہو رہی ہے اس سرکار نے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کتنی گائیں دکھائی دیتی ہیں یہ صرف بیزی ہیں ویژیاپن لگانے میں اور یہ گو رکشا کا نام دے کر گو رکشا کا نام دے کر صرف یہ اپنا ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اس چیز کو استعمال کر کے یہ اپنی راجنیتی چل رہے ہیں ہمارے جو شوشل نیٹورک ہے جو شوشل نیٹورک ہے گراؤن پر اس پر فاصلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں دراصل یہ کرنا کچھ نہیں چاہتے ہیں صرف اور صرف نفرت فیلانا چاہتے ہیں اس کو لے کر یہ گو رکشا کو لے کر یہ کام کر رہے ہیں صرف بھاشن میں ہی اور ویژیاپنوں پر کام کر رہے ہیں پر دراصل ہم دیکھتے ہیں گراؤن پر کیا ہو رہا ہے گائیں جو ہے ابھی بھی ابھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں باہر ہم چلے بھوکی مر رہی ہیں باہر بیٹھی رہتی ہیں کودوں کے آس پاس کھتے کے آس پاس ہمیں گائیں دکھائی دیتی ہیں اور کودہ کھاتی ہوئی تو کیا ان کا ہو رہا ہے کہیں وہ اکثر میں دیکھتی ہوں گائیں کہیں نہ کہیں سے گھائل ہوتی ہیں کبھی ان کو کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایسے ہی گھومتی رہتی ہیں ٹریفک کے بیچ اور ہر کوئی پریشان ہے گاؤں میں دیکھا جائے تو وہاں ساری کھیتی برباد کر رہی ہیں یہاں دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی گھائل ہو جاتی ہے اور وہ گھائل ہو کے ایسے ہی گھومتی رہتی ہے کوئی ان کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے کہیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا ایسا کوئی بھی ایک جگہ مناسب ہو جہاں گائیں ایک جگہ رکھی جائے ان کو کھلانے پلانے کا انتظام ہو یا ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کوئی انتظام ہو کہیں بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے سرکار تو گائر اچھا بھی آئی تھی اگر بات کی جائے گی سر سرکار تو گائر اچھا کی آج بھی بات کرتی ہے اور اسی مطبع پلی صرف وہ بات کرتی ہے اور اس چیز کو لے کے صرف نفرت فیلا رہی ہے جھوٹے کیس درج کر رہی ہے پر کام نہیں کر رہی ہے کام تو ہم آپ کو یہاں بھی دکھا سکتے ہیں سرکار کے بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بڑا یہ کلچر ہو چکا ہے سرکار کا کہ سارے بورڈ آپ کہیں بھی دیکھیں گے موڈی یوگی کے کہیں نمبر ون دیش میں یو پی میں نمبر ون یو پی نمبر ون دیش کے اندر کیسے ہے یو پی نمبر ون آپ جا کے دیکھیں گراؤن پر ہم لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کیا حال ہے وہاں مہیلہ کرائیم کتنا بڑھ چکا ہے دیش میں نمبر ون مہیلہ کرائیم میں آ چکا ہے یو پی اور سرکار کیا دکھا رہی ہے کہ وہ وکاس میں یہ نمبر ون ہے اس کام میں اس کام میں جھوٹے صرف وگیابن لگ رہے ہیں سرکار اس چیز میں بیجی ہے چاہے وہ کیزری وال سرکار ہو یا موڈی سرکار ہو ہم لاش میں جانا چاہوں گا اب رابیہ کیس میں آپ کیا چاہتے ہیں رابیہ کیس کے لیے ہم انصاف چاہتے ہیں اس کے گنہگاروں کو سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور بھی مہلہ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ کیا سوچتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کا نام جانا چاہوں گا میرے نام عارفہ ہے ابھی رابیہ کیس کو لے کے بات کی جائے تو ابھی میڈیا میں نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کینڈل مارچ نکالتے ہو یا پروٹیشٹ کرتے ہو تو اس سے انصاف ملے گا شوشل میڈیا کی ترور انصاف ملے گا کینڈل مارچ کی ترور انصاف ملے گا انصاف ضرور ملے گا ملتا ہے شوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہے نا تو ملے گا گودھی میڈیا دکھائے نہ دکھائے آپ لوگ تو دکھا رہے ہیں نا تو ضرور ملے گا انصاف مہلا سرکشہ کو لے کے آج آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کتنے حد تک مہلا سرکشہ بچی ہوئی بھارت میں نمبر ون پہ آ چکا ہے ریپ کیس میں تو اس سے زیادہ کیا آپ کو گا بس سے بہتتر حالات ہیں بس سے بہتتر حالات ہیں اس دیش کے بس سے بہتتر حالات ہیں سرکار سے کیا سوچ ہوئا ہے سرکار سے آپ کو امید ہے کہ اس پہ کوئی قانون آئے گا کچھ سکتی بڑھتی جائے گی سرکار نے کچھ کیا ہے کیا جو سرکار سے امید کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے سے کر رہا ہیں ریمانٹ کرتے ہیں قانون کے ترور اس کو کچھ ملے سرکار کچھ نہیں کرے گی سرکار کچھ نہیں کرے گی سرکار کو کرنا ہی نہیں ہے کچھ اس مطلب اس لئے پر لے گا میں یہ بھی جانا چاہوں گا دیکھیں اگر بات کی جائے ریپ کی ریپ کے ساتھ ساتھ کروڑتا جو ہے وہ بڑھتی گئی باڈی پارٹس کاٹ دی گیا ہے پچاس بار چاکو لگایا گیا اور اس کو بہت بری طریقے سے اس کو مارا گیا اب سرکار ایک دوسرے کے اوپر یہ بلیم ڈال رہی کہ ان کی غلطی اور ان کی غلطی کیا لگتا ہے کی ایسے میں انصاف جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے آپ لوگ چاہتے ہو کی سینٹرل گورنمنٹ اس میں اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا نہ اس کی غلطی نہ اس کی غلطی نہ اس سرکار کی ہریانہ کو سرکار کو اور دلی سرکار کو جو بھی تھا ایک جو ٹھوکے مسئلے پر کام کرنا چاہیے تھا بیٹی وہ دلی کی بھی تھی بیٹی وہ ہریانہ کی بھی تھی اور جس طریقے سے مارا گیا وہ آپ بھی جانتے ہیں نا اس کو لفظ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لیے کہ کیا کہا جائے سوچ کے بھی آنکھ بھراتی ہے اب جب ہم لوگ اس بچی کو جانتے نہیں تھے پھر بھی ہمارے ہاتھ پیر کام جاتے ہیں یہ سوچ کے تو اس کی ماں اور اس کے فادر کا کیا حال ہوگا ابھی بھی ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی تھی وہ مرضی سے گئی تھی میں کہتی ہوں الزام لگا رہا ہے وہ شادی ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی شادی شدہ عورت کو بھی اس طریقے سے مارا جا سکتا تھا اس سے کیا مطلب ہے کہ شادی ہو چکی تھی نہیں ہو چکی تھی اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہوا تو ریپ کیس ہوا ریپ کیس ہو کے اس کا مڈر ہوا جس حالات میں مڈر ہوا جس طریقے سے پچاس پچاس چاخو لگایا گیا یہ چیز ٹھیک نہیں کیا چاہتے ہیں میں آپ سے بھی جانا چاہوں گا بلکل فانسی جس طریقے سے اگر جب تک فانسی نہیں ہوگی تب تک اس جگہ سے ریپ کیس نہیں بنوں گے جاچو کو تو چھوڑنا چاہیے کہ جاچو دھر ہو رہی ہے سب سے پہلے ان کو چہرائے پہ کھڑے ہو کے فانسی لگنی چاہیے تاکہ جو لوگ انہیں چہرائے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں ان کی روح کا اب جائے ریپ کے بارے میں سوچتے ہوئے لگتا ہے آپ کو سرکار ایسا کرے گی کیونکہ اس سے پہلے لگاتار ریپ ہوئے ہیں اب بھی بات کی جگہ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں اتر پردیش میں بھی ہوا وہاں پہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھی نیشنل میڈیا نے دکھایا اب پھر ایک بار آ رہا ہے تو ایسے تو کئی کیسز لگاتار ہو رہے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں فانسی فانسی بہت بڑی سزا ہے فانسی ہی ہونی چاہیے جیسے نربیہ کی کیس میں سب کو فانسی ملی اسی طریقے سے فانسی ملے گی تب ہی کچھ ہو سکتا ہے کوئی ایک جھٹکے میں ہتیا کر سکتا ہے ریپ کے بعد نرمم ہتیا کر سکتا ہے تو کیا ان گنہ گاروں کو بھی ایسی سزا نہیں ملنی چاہیے ان کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح نرمم ہتیا ان کی بھی ہونی چاہیے جیسے کہ وہ تکلیف دے سکتے ہیں دوسروں کو ان کو بھی تو ایسی تکلیف ملنی چاہیے اور تاکہ دوسرے بھی خوف کھائیں اور ایسے کیس جو ہے دوبارہ نہ ہوں ایسے سخت قدم سرکار کو اٹھانے چاہیے ہم ہاتھرس کیس کی بات کر لیں بھی حالی میں ہوا تھا لاز جلا دی گئی پوری طریقے سے گھیر رکھا تھا ڈی ایم بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد پھر یہ کیس بھی آ رہا ہے ہاتھرس کیس میں ہم نے کیا دیکھا ہے ایک دلیت لڑکی پر جرم ہوا نرمم ہتیا ہوئی اور بی جے پی کے نیتا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں سرکار اس کو سپورٹ کر رہی تھی پورے طریقے سے یہ کیس سامنے آیا تو سرکار سپورٹ کرتی ہوئی آئی تو یہ کیا دکھائی دے رہا ہے سختہ میں بیٹھے ہوئے سبھی ریپسٹ ہیں چنیا میں اور اور بھی بہت سارے بہت سارے نام ہیں میں کس کس کے نام یہاں لوں تو کیا ہم کر سکتے اور بی جے پی بی جے پی کی مہیلائیں خود بی جے پی کے نیتا خود بی جے پی میں جو مہیلائیں ہیں ان کی ہی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اب شب دیو استعمال کرے ہیں ان کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے تو شرمناک ہے یہ ان مہیلائوں کو ہی شرم آنے چاہیے ان کو جو ہے بی جے پی فوراں ان کو بی جے پی سے استیفہ دینا چاہیے اور مہیلائوں کے حق میں رابیہ ہو چاہے ہاتھرس کی بیٹی ہو سب کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور انصاف کی مانگ کرنی چاہیے اور اپنے بھی آتم سممان کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے لڑنا چاہیے ایسے نیتا گری سے ایسے ستہ میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں آتم سممان ہی نہ ہو چینل کو لائک شیئر این سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں